جب جب کانگریس سرکار سے دور رہی ہے تب تب گھڑکوں کو ایسی 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 او بیسی کو ان کا حق ملا ہے اور جب جب کانگریس سرکار میں رہی ہے اس نے دلیتوں پچھڑوں کا حق چھین آئے یہ ویڈیو سنا آپ نے نریندر مودی ہریانہ میں چنابی ریلی کے دوران جس طرح سے ایسی 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 او بیسی کی بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا یہ ساری اسکرپٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے نیشنل دستک پر ہم لوگ لگاتار اسی مانگ کو دہراتے رہے ہیں چاہے کانگریس ہو چاہے بی جی پی ہو دلیپ منڈل کل تک یہ ساری لائنیں دلیپ منڈل بولتے تھے تو کیا دلیپ منڈل کا بھاسن پر ہے نریندر مودی سوچیے ایک ایک لائن یہ سچ ہے کہ ایسی ایسٹی کو بابا صاحب نے سمبیدھان لاغو ہونے کے ساتھ ریزرویشن دیا لیکن او بی سی کو لمبا سنگھرس کرنا پڑا اور نہ نہرو نہ اندرہ گاندھی نہ راجیب گاندھی ایسی او بی سی ریزرویشن کے وہ تینوں کھلاپ تھے یہ پردھان منطری کا پھر بیان سنگیے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب منڈل کمیشن لاغو ہوا راجیب گاندھی ستہ سے باہر ہوئے بی پی سنگھ کی سرکار بنی اس سمیں سرد یادہ منڈل مسیحہ تمام آج جو ہریانہ میں جو چوٹالا کی فیملی ہے چودری دیوی لال ہوں یہ تمام لوگ جو سوشل جسٹس کے پیروکار رہے ہیں پکھدر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کس طرح سے جب منڈل کمیشن لاغو ہو رہا تھا تو نریندر موڈی کی بی جے پی نے بھی سمرتھن باپس لے لیا تھا باشپیئی اور آڑوانی کی وہ ٹیم تھی اور مرلی منوہر جوسی کی ٹیم تھی اس سمیں بی جے پی کا مطلب ہوتا تھا ٹل بیہاری باشپیئی لالکنس آڑوانی اور مرلی منوہر جوسی تینوں بڑھامن سماس سے تھے اور تینوں اپنے آپ کو اس سمیں سی ایشٹی او بی سی کی کوئی بات نہیں کرتا تھا تب نتیز کمار لالو یادو رام بیلاس پاسوان شرد یادو یہ چار لوگ ایسے تھے جن کی راشتی یہ چھوی بنی تھی اور ان سب کو ایک الگ طریقے سے مانے برکانسی رام صاحب نے آگ دیا تھا اس دیش میں سب سے زیادہ او بی سی آندولن مانے برکانسی رام صاحب نے چلایا سائیکل سے دیش نہ پا تب جب منڈل کمیسن لاغو ہو رہا تھا تو بی جے پی نے اپنا سمرتھن واپس لے لیا سرکار گرہ دی گئی اور آڈوانی رتھ یاترہ لے کر نکل گئے اور نریندر موڈی اس کے سار تھی تھے لیکن جو نریندر موڈی کہہ رہے ہیں پھر سے سنیے وہ کہہ رہے ہیں بانچیت اور پچھلے سماتھ جہر بیکتی کو بھاڈپا نے ہمیشہ آگے بڑھایا ہمارے نائب سی سینی جی کو بھاڈپا نے سی ایم بنایا کی پولیٹکل ریپرجنٹیشن ہم نے او بی سی کا سی ایم بنایا ہے لیکن کانگریس سی ایسٹی او بی سی کو دیکھنا نہیں چاہتی یہ بات سچ ہے پچھلے دس سال میں بی جے پی کا کریکٹر بھی بدلتا دکھ رہا ہے اب نہ تو آڈوانی کا دور ہے نہ مڑلی منہر جوشی کا دور ہے اور نہ ہی لالکیس آڈوانی کا دور ہے نہ ٹل بیہاری باشپیئی کا دور ہے اب دھروند پردھان بیشنب نتیانندرائے تمام سی ایسٹی او بی سی کے بڑی لوگ ہیں اس سمیں لالکیس آڈوانی باشپیئی اور مڑلی منہر جوشی کے سامنے صرف ایک ماتر چہرہ تھے کلیان سیم جن کی بلی لی گئی ایک بینے کٹیار بھی تھے اوما بھارتی بھی تھی یہ تین بڑے چہرے تھے او بی سی کے لیکن یہ تینوں او بی سی کلیم نہیں کرتے تھے لیکن نریندر موڈی کے بعد یہ بھلے بینے کٹیار کو سائیڈ کر دیا گیا اب اوما بھارتی بھی سائیڈ ہیں لیکن اب زاکر سوچیے سکھا منتری او بی سی کے ہیں دھروند پردھان یہ بات سچ ہے راحل گاندھی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ بھی سچ ہے کانگریس نے ساٹھ سال میں وہی کیا ہے جو آج بی جے پی کر رہے بس پھر کتنا تھا کہ وہ چپ چوری سے کرتی تھی سماج جاگرک نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے ڈنگ کا نہیں بچتا تھا لیکن اب بی جے پی ایک دم سے تلوار کی دھار پر چل رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب ٹی وی اخبار کو لوگ مانتے نہیں ہیں اور خاص کر جو دلیت پچھرے کسان نادیباسی الفسنکھک نیتا ہیں ان کے جو سمرتھک ہے وہ بھی کھیل کو سمجھنے لگے سوچئے ایک دور تھا جب اخلیش یاد بھی سوشل جسٹس نہیں سمجھتے تھے پدونتی میں آرکشن ختم کر دیا تھا ہی من سورے نب تک نہیں سمجھ پا رہے تھے ڈی ایم کے ہمیشہ سے اسی لائن پر چل رہی تھی دچھن بھارت آگے رہا ہے خاص کر کر تمیل نادو لیکن اتر بھارت کی بات کرے تو لالو یادب سرد یادب رامیلاس پاچوان جی کو چھوڑ دیجئے تو سوشل جسٹس کی یہ جو سمجھ ہے وہ ان کی نئی پودھ بھی نئی جان رہی تھی ملائم سنگھ آدب جان رہے تھے لیکن اب جا کر سب سمجھنے لگے ہوں اور آپ کی رادنیتی بھی اب ہونے لگے سوچئے ایسا لگتا ہے جیسے پردھان منتری نریندر موڈی ڈلیپ منڈل کا لکھا ہوا بھاسن پر رہے ہیں اور وہ جم کر ہریانہ میں سی ایش ٹی او بی سی کی بات کر رہے ہیں ڈلیپ منڈل نے جو پھر سے گڑے مردے اکھا رہے کہ کس طرح سے یہ فیکٹ ہے جب ہڑا جی یہاں سی ایم ہوا کرتے تھے تب ایسا کوئی سال نہیں تھا جب دلیتوں کے ساتھ انیائن نہیں ہوتا تھا ہڈا کے سرکار میں ہریانہ میں جاتیہ ہنسہ جم کر ہوئی چاہے مرچپور ہو نسنل دستک کے لیے میں نے پہلا جو بیڈیو بنایا تھا پہلا بیڈیو میں نے خود نسنل دستک کے لیے میں وہی ہریانہ گیا تھا اور سالوں سے دھرنا دے رہے کہ سی سماج کے ایوک کی موت ہو گئی تھی دھرنے کے دوران سوچئے وہ کیا دور تھا اب روہد بیمولا کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے تو دیس میں خبر پھیلتی ہے تو ہریانہ کا وہ ویڈیو مجھے آج بھی یاد ہے یہ سچ ہے کہ ہڈا کے رہتے ہوئے ہریانہ میں جم کر اتیچار ہوا ہے اور اس کا حساب بھی اب لوگ مانگ رہے ہیں اور اسی کو نریندر مدی ہوا دے رہے ہیں دس سال راحل گاندھی کی سرکار تھی راحل گاندھی کہہ رہا ہوں میں آج منموہن سنگھ کا جنمدین ہے لیکن منموہن سنگھ سب سے شاندار میں ایک الفسنکھیک سماج ہونے کے ناتے ان کی بڑی عجت کرتا ہوں ایک پڑھے لکھے ہونے کے ناتے عجت کرتا ہوں بہت پڑھے لکھے اور سنجیدہ عبیقتی تھے لیکن کس طرح سے ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح چلایا گیا یہ سچ ہے کہ وہ سرکار راحل گاندھی چلا رہے تھے اور اسی دوران اسی سرکار میں جب عرجن سنگھ نے OBC ریزرویشن کو لاغو کیا اسکول کالیج میں تو ان کی کیا درگتی کر دی گئی اس عرجن سنگھ کو جنہوں نے فولن دیوی کو بھی جیواندان دیا تھا عرجن سنگھ بی پی سنگھ یہ دو بڑے پلیئر ہیں سبن سماج کے دو بڑے نیتا دو بڑے مہان نیتا ان کو کہیے جنہوں نے سوشل جسٹس کے لیے ایک نئی لکیر چاہے وہ بی پی سنگھ ہو چاہے وہ عرجن سنگھ ہو لیکن سچے اس عرجن سنگھ کو کیا کر دیا گیا تھا مرنے کے لیے مضبور اسی کانگریس نے اور کورنے والے کون تھے پیچ چیدمرم کپل سببال اور پرنا مکھر جی یہ تینوں بڑھامن سماس سے آتے ہیں تو نریندر موڈی جو منچوں پر بھاسن دے رہے ہیں ایک امید تو بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی سوشل جسٹس کی سمجھ بڑی ہو اسی اسٹی او بی سی کو لے کر سمجھ بڑی ہو لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تمام لوگوں کی جیت ہے جو اسی اسٹی او بی سی کے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جو پترکار ہیں جو سماس سے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نوکرییاں گمائی ہے اس آندولن کی وجہ سے چاہے وہ لکشمن ہو ڈکٹر ہیتھو ہو جن لوگ نوکری میں رہ کے روز اس آندولن کو آگے چلا رہے چاہے سورج منڈل ہو چاہے رتنلال جی ہوں اور وہ تمام پترکار جو بینہ سنسادھن کے روز ٹیوٹر پر فیس بک پر جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے جو روز اپنے ڈیٹا سے اپنے گھر سے اور وہ تمام چھاتر تمام دلیت پچھری آدیباسی کسان اور سنکھک کے لوگ جو سوشل جسٹس کی بات کر رہے ہیں ریزرویشن کے پکش میں لکھ رہے ہیں وہ تمام آدیباسی چاہے جو دیتندر مینہ ہو وہ تمام لوگ وہ تمام چاہے وہ نیتا جن کا پولٹیکل کیریئر برباد ہو رہا ہے چاہے وہ سوامی پرساد موریا ہوں چاہے چنسے کھر رائے ہوں وہ تمام لوگ جن کو آپ سفل کہہ رہے ہیں ان کی یہ سفلتہ ہے کہ اس دیش کی دونوں بڑی امیر پارٹیاں پیسے والی پارٹیاں جنہدھار والی پارٹی نہیں پیسے والی پارٹیاں اسی اسٹی او بی سی سوشل جسٹس کی بات کر رہی ہے لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ دونوں میں صحیح کون ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بھائی گھٹکا بیجتا ہے ایک بھائی کینسر کا آسپتال کھولتا ہے اگر ناریندر موڈی جیت نہیں ہے سی اسٹی او بی سی کے لیے کانگریس کے بارے میں میں جانتا ہوں کچھ کہنا نہیں ہے ان کے کھانے کے دانت الگ ہے دکھانے کے دانت الگ ہے لیکن ساٹھ سال بھرسز دس سال کیا آپ ترنا کریں گے تو پولٹیکل ریپرزنٹیشن ناریندر موڈی کی سرکار میں بڑھا ہے کانگریس جہاں ریکھا کو چونتی تھی جعوید اکتر کو چونتی تھی سچن تندلکر کو چونتے تھے پرتیبادے بھی پاٹیل کو چونتے تھے وہاں ناریندر موڈی نے رامنات کوبین درابدی مرمو پی ٹی اوشا میری کوم کو سنسط بھیجا یہ بات سچ ہے اب راج سواں میں اسے ایسٹی او بی سی کے لوگ بھی جانے لگے ہیں بی جے پی کی بجا سے بڑے منترالے بھی بی جے پی نے دیئے ہیں لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی آر ایس ایس کی چپیٹ میں ہیں اور آر ایس ایس کی جنرلی کانگریس ہے اس لئے بہجن سماج کے لوگ کو سچیتھ ہونا پڑے گا اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں آپ کو میری جولی سرکار بنانی پڑے گی جو مانیور کانسی رام صاحب کہتے تھے یا ایس ایس ٹی او بی سی کے لیڈر سی بالی پارٹیوں کی سرکار بنانی پڑے گی چاہے وہ چنسکھر ہو مایواتی ہو جن کے پاؤں سرکو پر گھسے ہو جن کے پاؤں فٹے ہو جنہوں نے اس تکلیف کو جھیلا ہو پتہ نہیں ہماری پلٹکل پیڑی کے نئے لوگ جو ہیں اکھلیش یادب تیجشوی یادب ہیمن سورین یہ کتنا بدلے ہیں یا کتنا بدل رہے ہیں حالہ سب کو بدل دیتا ہے اکھلیش جی لگاتار ستہ سے باہر ہیں پیڑیے کے نام پر مجبوط ہوئے ہیں ہمن سورین جیل گئے تب جا کر سوسل جسٹیس کی ان کو یاد آ رہی ہے تیجشوی یادب کی بھی یہ لگاتار ہار نے ان کو بہت سبق سکھایا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں 21 سدی بابا صاحب کی سدی ہوگی 90% بوٹ ہمارا ہے جس دن اس دیش کے white color لوگ جو سسٹیو بی سی کسان اور سنکھک لوگ ہیں انہوں نے اپنے سنبیدھانی کا دھکاروں کے لیے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا اور جس دن تمام دلوں کے لوگ سوچیے میں تو سوچتا ہوں بی جے پی کانگریس اور تمام سون دلوں میں جو اپنے لوگ ہیں ارے سوچو بھائیو جب نریندر مودی اور راحل گاندھی سسٹیو بی سی کی بات کر کے رانجیتی کر رہا ہے تو آپ کب تک چپ رہو گے آپ کو بھی کسی بھی آپ پارٹی میں ہو مان سممان آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے ساتھ سماج ہوگا اس لئے سماج کی بات کیجئے سمیدھان کی بات کیجئے کس بھی صدی بابا صاحب کی صدی ہوگی جگدیو بابو کی صدی ہوگی سنے لال پٹیل کی صدی ہوگی رام شڑک برما کی صدی ہوگی فولے پریارم بیٹ کر کی صدی ہوگی کیونکہ لوگتنطر کی چک کی مہین پیستی ہے پیستی جرور ہے شکریہ بابا صاحب آپ نے ہمیں سمیدھانی کا دھکار دیا جیسے جیسے ہمائی نسلے پرتے لکھتے جائیں گی میڈیا جیڈیشیری کولیج انورسٹی بیوروکریسی بیزنیس میں ہی سیداری آپ کو دینی پڑے گی لیکن سوال ہے کہ پردھان منتری جاتی جنگنہ پر کب بولیں گے ساٹھ سال تک کانگریس نے تھگا دس سال تک بیجے پی تھگ رہی ہے اب موقع ہے سی ایش ٹی او بی سی کے لوگوں کو ملی جری سرکار بنائیں اور اپنی سرطوں پر سرکار چلائیں شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے